فیصل آپ کیا سوچتے ہیں؟ میں پہلے تو بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو بہت بہت شکل گزار ہوں دکٹر جناب راٹور صاحب کا ساہر لودی سے اچھا میں نہیں بہت سکتا ہی میرا بھائی ہے اور میں پوری دنیا دیکھ رہی ہے میں یہ صاف کہہ رہا ہوں لیکن میں ایک پیغام تو دے ہی سکتا ہوں میری چونچ میں جتنا پانی ہے میں اتنا تو گرائی سکتا ہوں اس سے آگ نہیں بجھے گی لیکن میں کوشش تو کر سکتا ہوں وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے اللہ تعالیٰ راٹور صاحب کی اس محفل پر اپنے خیر و برکت فضل انتہائی نورانی فضل و کرم نازل فرمائے جو ہو رہا ہے آپ لوگ کی موجودگی ثابت ہے اب میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ستائیسویں شب میں ہم بیٹھے ہیں الحمدللہ ہم نے پشیوی کئی برسوں ستائیسویں شب دیکھی ہے منائی ہے ہم نے نواتیں بھی پڑی ہیں حمد و سنہ کی ہے عبادات کی ہیں دعائیں کی ہیں محفل سے جانی ہے مگر ایک بات میں شہد ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو یاد داشت میں آپ کی یاد تازہ کر رہا ہوں سب کو پتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالی نے یہ ملک ہمیں انہائت کیا تھا عطا کیا تھا یہ ملک ہمیں ملا تھا اور جو ملک اس ایسی حسین اور بڑی رات میں ملا ہو پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا مٹ جائے گی مٹانے والا مٹ جائے گا یہ ملک نہیں مٹ سکتا اللہ تعالی اس کے نگبان ہے اللہ تعالی نگبان تھا اللہ تعالی ہی اس کرنے کے باتے رہے گا دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ساہر نے ایک سوال میرے سامنے رکھ دیا ہے جو کہ میں جس کے لیے میری تو کوئی حیثیت نہیں لیکن دل روتا ہے محیثیت ایک مسلمان محیثیت پاکستانی میری سمجھ نہیں آرہا کہ میں اپنے قوم کا دکھ اس وقت بیان کروں میں اپنے ملک کا دکھ میں دکھ پہ آنسو بہاؤں میں اپنے دل کی فریاد بتاؤں میں کیا کہوں دنیا میں جہاں جہاں انسانیہ تو روندی جا رہی ہے میں تو اس کے لیے دل کی گہرائیوں سے آواز اٹھاتا ہوں اور اپنا احتجاج آپ کے سامنے آپ کے سامنے آپ کے ساتھ ملکہ ریکارڈ کرنا تھا کہ بروردگار اس میں اتنی ہمانگی بھائی چارگی محبت ایک دوسرے سے دیکھئے جب تک ایک دوسرے کے گلے نہیں لگیں گے بات نہیں بنے گی گلے وہی لگتا ہے جو گلے لگانا جانتا ہوں جو گلے لگانا نہیں جانتا وہ گلے لگ بھی نہیں سکتا آپ نے نفرت کر کے بھی دیکھ لیا کچھ نہیں ملا ایک بار محبت کر کے دیکھ لیجئے ایک بار محبت بھانٹ کے دیکھئے اللہ کی قسم دل کی گہرائیوں سے آواز آتی ہے کہ بہت کچھ مل جائے گا ہم نے بہت کچھ دیکھ لیا ہم نے بڑا ہم آئے دن ہم بہت تکلیفیں دیکھ رہے ہیں ہم تو صرف فریاد کر سکتے ہیں ہم تو عوام ہیں ہم صرف فریاد کر رہے ہیں ہم فریادی ہیں مگر آج یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس رات میں کوئی بات کوئی دعا رد نہیں ہو رہی ہے اور میں دعا گو بھی ہوں میں آپ سے مخاطب بھی ہوں اور میں دل کی گہرائیوں سے انتہائی غم زدہ ہوں اور اپنے غم کا اظہار کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ میری ہر اس نیت کو جو میرے اندرون میں جو میرے اندر موجود ہے اسے قبول منظور فرمائے مقبول فرمائے اپنی بارگاہ میں ہم سب کی حاضری قبول فرمائے میں آپ کا بہت بہت شکر گزاروں یہ چھوٹا سا پیغام تھا جو پیغام محبت تھا اور میرے پاس اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے آپ کا بہت بہت شکریہ